موسیقی خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے جہاں پولیٹیکنگل کالج کے قریب 10 سیٹی میں سندہ ایجوکیشن پانڈیشن گورنمنٹ آفزین اور سماجی ادار المحران ریسرچ انڈیویلپمنٹ پانڈیشن اے ایم آئی ای ایف اور زلہ انتظامی کے جانب سے زلہ سانگر کے صلاح متاثرہ علاقوں میں خیمہ سکول کا افتا کیا گیا جبکہ اس واقعے پر سیٹی ایجوکیشن پانڈیشن گورنمنٹ آفزین شہید بن ازیر آباد کے ریجنل ہیڈ ایمان بکش عریصر کی طرف سے خیمہ سکول کا افتا کرنے کے بعد برسات متاثرہ بچوں سے ملاقات کی گئی اور ان میں کتابیں کافیاں اور پینسل وغیرہ تقسیم کی گئی اور ان کی محنت کو سراہا گیا اس ماہ کے پر ریشنل ہیڈ نے بات کرتے ہوئے کہا ہم آج لیف کیمپ میں دسٹک سانگڑ میں ہیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ سندی جوگین فاؤنڈیشن اور پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ یہاں ٹیمپریڈی سیٹ اپ جو اسکول سٹارٹ کیا ہے ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں جہاں یہ بچے آئے ہیں جس علاقے سے جس ایریا سے آئے ہیں وہاں سے بہت جو ہے وہ ایک فلٹ کی سوچیشنز تھی جس میں ان کے گھر بارو ختم ہو گئے ہیں جب یہاں آئے ہیں تو دسٹک گورنمنٹ ایڈنسٹیشن نے یہاں جو ٹینڈ سٹی بنایا ہے انہی کے ساتھ سندی جو ان فاؤنڈیشنز کی جو پارٹنرز ہیں ان کا جو ہے وہ یہ کوشش ہے کہ یہاں کے جو یہ بچے ہیں ان کو ہم تعلیمی سرگرمی یا جو جس ماحول میں جو بچے جو آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو اس طرح سے انگیج کریں تاکہ یہ ہم جو سہتمند سرگرمی ہے جو تعلیمی ان کو ہم جاری رکھیں اور اسی کے ساتھ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ ان کو مختلف قسم کے ہیلتھ این آئیجن بے سیشن کریں گے اور ان کو دیفرنس جو کہانیاں یا اس طرح کی جو ہے وہ رول پلے کریں گے جو جس طرح سے بچے تھوڑے انوائرمنٹ اور اس کا ماحول یا جو جو ہے جس میں ہیں اس میں تھوڑے باہر نکل آئیں اور بچوں میں تھوڑی جو ہے وہ ایسی سہتمند سرگرمیوں کے وجہ سے تھوڑی چینجنگ اور تردی لیا ہے تاکہ یہ ایک اچھا ایفرٹس ہے سیندیوچگین فاؤنڈیشن اور پارٹنرز کا لوکلی پارٹنرز ہمارے جو جہاں ڈسٹرک سانگرڈ میں جتنے بھی ٹینٹس ہیں سٹی ہیں اس میں کوشش ہے کہ یہاں پہ ہم ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بیٹھیں اور ان بچوں سے بات بھی کریں اور ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز تین سے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے بیٹھتے ہیں اور ان کے جو تحلیم سرگرمی یا بوکس یا پڑھنا سکھانا یا بچے کی جو صفائی سترائی اس پہ بھی کرنا سہف کے منیجنگ ڈریکٹر قاضی عبدالکبی اور سبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر سین ایجوکیشن پاملیشن نے اپنے شراگرداروں کے داؤن سے سلا مداثرہ علاقوں میں آرزی طور پر خیمہ سکول کھولے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو یہاں پر خاص سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ یہ اس پریشانی واری صورتحال سے نکل سکیں اس وان کے پر ایم آر ڈی ایف کی ایگزیکیٹیو ڈریکٹر محبت علیم انگریوں کا کہنا تھا کہ سین ایجوکیشن فارمڈیشن صبح کے سلا متاثرہ علاقوں میں آرزی طور پر خیمہ سکول کھول رہی ہے تاکہ بچوں کی تعلیم کا نقصان نہ ہو اور زلے بھر کے متاثر بچے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں